کووہ مقبری کرتا ہے اور کووہ کی آنکھیں انسان کا اصل روپ دیکھتی ہیں کووہ آنے والے وقت کو دیکھتا ہے اگر کسی گھر میں کوئی مہمان یا کوئی مصیبت یا کوئی خوشی آنے والی ہوتی ہے تو کووہ اس کا پیغام لے کر گھر کی طرف آتا ہے اگر کووہ گھر کی چھت پہ بیٹھ کر کئی بار اپنی چونچ کو دیوار پر ماریں تو یہ پریشانی اور مصیبت کی علامت ہے اگر کووہ گھر کی چھت پہ بیٹھ کے صرف آواز دینا شروع کریں تو یہ کسی مہمان یا کسی خوشی کے ملنے کی خبر کی طرف اشارہ ہے اگر کووہ گھر کی چھت پہ بیٹھ کے کسی رزق کو کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے تو یہ گھر میں برکت آنے کی طرف اشارہ ہے اے لوگوں کبھی کووہ کو مار کے اپنے گھر سے نہ بھگایا کرو کووہ کی بددعا انسان کو بہت جلدی لگ جاتی ہے جو انسان گھر پہ بیٹھے ہوئے کووے کو کسی چیز سے مار کے بھگاتا ہے تو اس انسان کا نصیب الہت جاتا ہے اور اس گھر کی طرف آنے والی خوشیاں مو پھیڑ لیتی ہیں تو فرنس آپ کووہ کو کبھی بھی مت مارنا کبھی بھی مت بھگانا اگر ہو سکے تو ان کو آپ کچھ کھانے کے لیے دے دے وہ بہتر ہے اور اگر ہو سکے تو اپنے چانل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ